اسلام علیکم پیارے اسلامی بہن بھائیو امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے حاضر ہوا ہوں ایک دلچاسپ ویڈیو کے ساتھ یقین ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے کہ کیسے حضرت لال شہباز کلندر ہوا میں پرواز کر گئے تو واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضرت لال شہباز کلندر رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں سید جمال شہ مجرد انتہائی مشہور درویش تھے اور لوگوں کی ایک کیسر تعداد ان سے فیض یاب ہوتی تھی سید جمال شہ مجرد کا معمول تھا کہ وہ ایک کرہائی جس میں تیل ابل رہا ہوتا تھا اپنے پاس رکھتے تھے اور اس ابلتے ہوئے تیل سے اپنے ہاتھ اور بازو دھوتے تھے ایک دن حضرت لال شہباز کلندر رحمت اللہ علیہ اپنے کچھ اوقعہ کے ہمراہ سید جمال شاہ مجرد کے پاس آئے سید جمال شاہ مجرد نے آپ رحمت اللہ علیہ سے کہا اگر آپ سچے اللہ کے ولی ہیں تو اس ابلتے ہوئی کرہائی میں کود کر دکھائیے آپ رحمت اللہ علیہ نے ابلتی ہوئی کرہائی میں چھلانگ لگا دی اور اس میں رکس کرنے لگے جیسے کہ تھنڈے پانی میں رکس کر رہے ہوں پھر کچھ دیر کے بعد صحیح سلامت اس کڑاہی سے باہر نکل آئے جمال شاہ مجرد فوراں آپ کے قدموں میں گھر پڑائے اور آپ رحمت اللہ علیہ کا قیدت مند ہو گیا اسلامی بھاہیوں یہ ہے مرد درویش حضرت اللہ شہباز کلندر آپ کا اصل نام سید عثمان تھا آپ سفید لباس پہنا کرتے تھے مگر ایک دفعہ جمعہ تل مبارک کے روز مسجد میں خطبہ دیتے ہوئے خطیب سے سنا کے امام حسن علیہ السلام کو سرکھ رنگ بہت پسند تھا چنانچہ اس دن سے آپ نے سرکھ رنگ کا لباس پہننا شروع کر دیا توپی بھی سرکھ رنگ کی لینا شروع کر دی اور ہر چیز میں سرکھ رنگ کو ہی فقیت دینے لگے اس حوالے سے ایک روایہ یوں بھی بیان کی جاتی ہے کہ ایک دن آپ جزم میں چھوٹے چھوٹے پتھروں کے ساتھ کھیل رہے تھے ان پتھروں کو ہوا میں اچھالتے تھے پھر اپنے کرتے کا دامان پھیلا کر ان کو سمیٹ لیا کرتے تھے ایک شخص وہاں سے گزرا تو اس نے آپ کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا اس نے بے ساختہ کہا حضرت آپ پتھروں سے کھیل رہے ہیں آپ جیسے اولیاء اللہ کو تو ہیرے جوارات اور لالوں سے کھیلنا چاہیے آپ نے جیسے ہی اس شخص کی یہ بات سنی تو آپ نے فوری طور پر اسے کہا کہ تمہیں کس نے کہا کہ یہ پتھر ہیں یہ کہتے ہی آپ رحمت اللہ علیہ نے اپنے کرتے کا دامان چھوڑ دیا اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھئے وہ تمام پتھر جو کہ کرتے کے دامان میں تھے ہیرے جوارات اور لال بن کر زمین پر گھرنے لگے اور چاروں جانب ان کی چمک دھمک چمکنے لگی جب یہ کرامت لوگوں تک پہنچی تو پھر لوگوں نے آپ کو حضرت سلمان لال کہنا شروع کر دیا اسلامی بھائیوں کچھ لوگ پہلے ہی آپ کو سرک لباس پہنے کی وجہ سے عثمان لال کہتے تھے یہی وجہ ہے کہ مختلف لیخک نے آپ رحمت اللہ علیہ کو لال کی بجائے لال شعباز کلندر لکھنا شروع کر دیا تھا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ لال شعباز کلندر نہیں جانے چاہتے تھے حضرت ذکرہ ملتانی رحمت اللہ علیہ آپ کو مرید کرنے پر آپ کو شعباز کا لقب دیا تھا جبکہ لبے تاریخ سندھ مولک خدا دامان خان کی تعلیق کے مطابق آپ کو شعباز کا لقب آپ کے مرشد حضرت بابا ابراہیم رحمت اللہ علیہ سے ملا تھا ان سے آپ سنے مشہور سے پہنچنے کے بعد لید ہوئے تھے اور پھر ان کی ہدایت پر عبادت ریاضت کے مختلف مراحیل تے کرنے کے بعد ان سے خرقہ خلافت حاصل کیا تھا فرہیم کے مطابق چونکہ آپ کی آنکھیں شعباز کی طرح چمکدار تھے اس لئے آپ کے پیرو مرشد آپ کو ہمیشہ شعباز باشوا باز کے نام سے بکارہ کرتے تھے اس شعباز نامی اور فریہ تل اضافیہ میں ایک دوسری کرامات بھی کچھ یوں بیان کی جاتی ہے جس کی وجہ سے آپ کو شعباز کہا گیا سیرت نگاہ لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ اپنے ہم نسب اہلیار کرام میں حضرت بابا فرید گانج شکر رحمت اللہ علیہ اور حضرت جلال الدین بخاری رحمت اللہ علیہ اور حضرت مخدم بھول دن ذکریہ کے ہمراہ کسی مقام کی جانب تشریف لے جا رہے تھے یکا یک آپ ٹھہر گئے آپ کے ساتھیوں نے آپ سے پوچھا کہ یا حضرت کیا ہوا ہے آپ نے فرمایا کہ مجھے ابھی ابھی الہام کیا گیا ہے کہ میرا ایک مرید تکلیف میں ہے انہوں نے پوچھا وہ مرید کہاں رہتا ہے کہاں وہ مرید یہاں سے پانچ ہزار میل کی مسافت پر ہے انہوں نے پوچھا تو آپ اس کی مدد کیسے کریں گے آپ نے فرمایا اس طرح یکا یک آپ نے یوں جذب لگائے جیسے کہ ہوا میں پرواز کر رہے ہوں یہ کہتے ہی ایک غبار سا پیدا ہوا اور فرمایا جاتا ہے کہ آپ اپنے مریدوں کی نگاہوں سے اجل ہو گئے ایک روایات یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ آپ کے ہم نسبوں نے پوچھا کہ آپ کہاں جانے لگے ہیں فرمایا میرا ایک مرید مشکل میں ہے اسے نا کردہ گناہوں میں پانسی دی جا رہی ہے اور مجھے وہاں پہنچ کر اسے بچانا ہے کوری دیر بعد آپ نے ہوا میں جاسب لگائی اور ان کی نگاہوں سے اجل ہو گئے کچھ ہی دیر کے بعد آپ اپنے مرید کے حملہ واپس تشریف لائے تو سبق ہم اصلوں کی بیان سے بے ساختہ نکلا عثمان جی آپ تو شہباز ہیں شہباز یہ لکب یوں بن گیا اور آپ کے نام کا حصہ ہو کر مشہور ہو گیا اس لیے آپ کو حضرت لال شہباز کلندر رحمت اللہ کے نام سے جانا جاتا ہے پیارے اسلامی بھائیو یہ شان ہوتی ہے اللہ کے خاص بندو کی اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں کمینٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم آپ کے لئے مزید ایسی اچھی ویڈیوز لاسکیں ملتے ہیں مزید ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ